شہدہ اسلام صدر اسلام سے آجتہ کراہِ محبتوں ولایت میں انجان دینے والے وہ محبانِ حالِ رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا اپنے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے اور بانیان کے مرہومین کی بلندی درجات کے لئے سورہ فاتحہ معوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار للمشرکین الحمدللہ لزی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین الحمدللہ لزی جعلنا من الباقین على سید الشہداء و اولاده و صحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على رسوله الكریم شفیع المجنبین آنیس غریبین آرحمت للعالمین اعنی العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابل قاسم محمد سمت صلاة والسلام والتحیت والاکرام على علیه الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین والعنیت الدائمت وعلى عدائهم ملونین بیوم عداوتهم الاقیام يوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانه وتعالی فی کتابه المجید عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم ورسولا فقدموا بین یدہن جواکم صدقہ ذالک خیر لکم واتحر صلوہ اللہ الرحمن 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 سامین محترم حاضرین مجلس مغالیان حیدر قرار عزادہ رانے آل محمد امام جعفر سعادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت عزماء کے عوض اس دنیا میں تین چیزیں عطا فرمائی ہیں اس دنیا میں شہادت کے عوض تین چیزیں عطا فرمائی ہیں پہلی چیز جعل الامامتہ فی ذریعیت الحسین علیہ السلام اللہ رب العزت نے ذریعیت امام حسین میں امامت کو رکھا نسل امام حسین علیہ السلام نے امامت کو قرار دیا اور نو معصوم امام ذریعیت سید و شہدہ سے قرار دی اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امام حسین علیہ السلام کا آخری امام بیٹا دنیا میں ظہور نہ فرمائی وہ ہستی جس کی خبر سرکار دو عالم نے دی تو ان کے نام کے ساتھ ان کا یہ وصف بیان کیا کہ اللہ اس فرزند امام حسین کے صدقے میں اس زمین کو عدل اور انصاف سے پر فرمائے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے سرکار ختمی مرتبت امام حسین علیہ السلام کو کئی طرح کے القابات اور کئی طرح کے الفاظ سے خطاب کرتے تھے ایک حدیث مبارک ہے کہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب الحسن والحسین جب بھی امام حسین مجتبا یا امام حسین علیہ السلام پاک پیغمبر کے پاس آتے تھے سامنے آتے تھے تو رحمت دو عالم ان الفاظ سے خطاب کرتے تھے بے ابی انتا و امی یا حسن بے ابی انتا و امی یا حسین اے حسن اے حسین تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے قوم جس کے لئے اللہ نے ساری کائنات کو خلق فرمایا اور جس پیغمبر کی بارگاہ میں ہر شخص یہ خطاب کرتے تھے بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے وہ پیغمبر امام حسین کو خطاب کر کے کہتا ہے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان اور کبھی خطاب کرتے تھے مرہبا بک یا زین السماوات والارزین اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت حسین مرہبا اور کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمان اور زمین کی زینت ہو سکتا ہے اس وقت فرمایا تھا آسمان والے حسین کی قدر المنزلت کو تم سے زیادہ جانت روایت کے لغز زین میں آگئے ہیں معصوم نے فرمایا لما سیکا اہل الجننت الى الجنہ جب اہل جنت جنت میں پہنچیں گے قالت الجنہ تو یا رب لیسا قد وعدتنی ان تزیننی برکنین اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت ارز کرے گی پروردگارہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دو رکنوں سے تجھے زینت بخشوں گا آواز پروردگارہ آئے گی کیا لیسا قد زینتکا بالحسن والحسین کیا میں نے حسن والحسین سے تجھے زینت نہیں بخشی یہ سن کے جنت خوش ہو جائے گی اور کبھی کبھی سرکار رحمت جب زان و اقدس پہ سید و شہدہ کو بٹھاتے تھے تو فرماتے تھے یا ابو نیہ انکا سید و ابن سید و ابو سادہ ہے میرا بیٹا تو بھی سید و سردار ہے ایک سید و سردار کا بیٹا ہے اور سادات کا باپ ہے کبھی فرماتے تھے یا ابو نیہ انکا حجت و ابن الحجت و ابو الحجج بیٹا تو بھی حجت خدا ہے اور حجت خدا کا بیٹا ہے اور نو حجج الہی کا باپ ہے اور کبھی فرماتے تھے یا ابو نیہ انکا امام و ابن الامام و ابو الائیمہ بیٹا تو بھی امام ہے ایک امام کا بیٹا ہے اور آئیمہ کا باپ ہے یہ پہلا سلح رب العزت نے سید و شہدہ کو عطا فرمایا نو معصوم امام ذریعت امام حسین علیہ السلام سے قرار دیئے ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہ صلی علیہ محمد و علیہ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے سید و شہدہ کو اس دنیا میں عطا فرمائی جعلالعجابت تحت قبط الحسین علیہ السلام اللہ رب العزت نے گمبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے قبولیت دعا کو رکھا اور دوستو جس طرح روایات ہیں کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نگاہ پڑھے کی جانے والی دعا رب العزت رد نہیں فرماتا اسی طرح روایات ہیں کہ زیر گمبد قبر متحر اور زیر گمبد کھڑے ہو کے قبر متحر پر کھڑے ہو کے کی جانے والی دعا بھی خالق رد نہیں فرماتا اور دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو والی کربلا کی زیارت نصیب کرے اور ہمیں وہ سعادت بخشی ہے کہ ہم بھی قبر یا تحر پر کھڑے ہوں اور اس کو سینے سے لگائیں یقین فرمائے امام صادق علیہ السلام راوی یہ روایت کرتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور امام سجدے کی حالت میں تھے اور امام ایک طویل اور لمبی دعا فرما رہے تھے اور اس دعا میں یہ جملے تھے پروردگارہ ان آنکھوں پر رحم فرما جن سے غم حسین میں آنسو جاری ہوتے ہیں ان چہروں پر اور ان سینوں پر اور ان ہاتھوں پر رحم فرما جو قبر حسین سے مس ہوتے ہیں ایک لمبی دعا میرے مولا صادق نے زائر قبر حسین کے لئے فرما بہت بڑی سعادت ہے زیارت قبر امام حسین علیہ السلام اور روایات میں معصوم نے فرمایا پیغمبر کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے قبر حسین کی زیارت جانتے ہو کتنا بڑا شرف ہے مولا صادق نے رشاد فرمایا زاکانہ یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا پروردگار کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا میدان قیامت میں این الزوار و قبر الحسین میدان قیامت میں ایک آواز گنجے گی کہاں ہیں زاہران قبر حسین کہاں ہیں قبر حسین کی زیارت کرنے والے فیقوما اناس کسیر فرما ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی میدانیں قیامت میں کھڑی ہو جائے گی اب اگلے جملے قابل توجہ فرمایا فیقالوا لہم منادی پروردگار کی طرف سے انہیں کہا جائے گا اے زاہران قبر حسین خضو بید من احببتم وانطلقو بہی الالجنہ اے زاہران قبر حسین اللہ تمہیں یہ حق دیتا ہے اہلِ محشر پہ نگاہ کرو جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو اپنے ساتھ جنت میں لے اللہ رب العزت زاہرِ امام حسین علیہ السلام کو بھی حق شفاعت عطا فرمائے گا ایک نہیں پچاس سے لے کے سو سو گناہگاروں کی شفاعت کر سکے گا زاہرِ قبر حسین قدردان ہو اللہ تمہیں سلامت رکھے علم علماء دوست ہو صدا جی ہو صدا عبادل ہو جملہ عرض کرنے لگا انقدر کرنا رحمت دوالم کی حدیث مبارک فرمائے اذا اراد اللہ بالعبد خیرہ جعلہ فی قلبہی محبت الحسین و محبت زیارت الحسین اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کرتا ہے رب العزت جب کسی کو خیر پہنچانا چاہتا ہے تو پروردگار جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت پیدا کرتا ہے تم وہ لوگ ہو جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے تم وہ لوگ ہو اللہ جنہیں بھلائی پہنچانا چاہتا ہے اور تمہارے دلوں میں امام حسین کی محبت کو پیدا کی صرف امام حسین کی محبت نہیں روایت کا اگلہ لفظ ہے وَجَعَلَ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّتَ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں زیارتِ حسین کی محبت بھی پیدا کر دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر صحب خصائصِ حسینیہ نے لکھا ظاہرِ حسین کا شرف فرما زاہرِ امام حسین صرف کوثر پینے والوں میں شامل نہیں کوثر پلانے والوں میں شامل کلامت کے دن ظاہرِ قبرِ حسین کو یہ شرف اتاؤ حواز آئے گیا ظاہرِ حسین تو بھی کوثر پلانے والوں میں شامل ہو اور معصوم نے فرمایا کہ جنت میں نعماتِ خداوندے سے پر دسترخان جو انبیاء اور اولیاء کے لئے لگائے جائیں گے اس دسترخان پہ ظاہرِ حسین کو بیٹھنے کا بھی شرف اتا کیا کس دسترخان پہ جو دسترخان انبیاء کے لئے لگائے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے لئے لگائے اس پہ ظاہرِ امام حسین علیہ السلام کو بھی بیٹھنے کا شرف اتا کیا جائے سہرِ خسائصِ حسینیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے ایک شخص آتا ہے صادق علی محمد کے خدمت میں ایک سلوات بلندہ واسکر عرض کرتے ہیں مولا میں نے آپ کے جد کا ایک فرمان سن رکھا ہے آپ کے نانا کی ایک حدیث سنی ہے میں نے اور میں آپ سے اس کی تصدیق چاہتا ہوں فرمایا کیا سنا ہے تو انہیں عرض کرتا ہے مولا میں نے سنا کہ آپ کے جد نے فرمایا تھا جو شخص ایک زیارت قبرِ حسین علیہ السلام کی بجاہ لائے اللہ ستر مقبول حاج کا ثواب اس کے نامِ عمال میں درج فرما تھا فرزند رسول کے آپ کے نانا کی یہ فرمان صحیح مولا صادق نے فرمایا بے شک میرے نانا کی یہ فرمان صحیح اور پھر فرمایا کہ صرف ستر حاج کا ثواب تو نہیں اللہ تو زیار حسین کو سات سو مقبول حاج کا ثواب اتا کرتا حیران ہوگئے عرض کرتے ہیں مولا ایک زیارت سید و شہدہ اور سات سو حاج کا ثواب فرمایا صرف سات سو ہی نہیں ستر ہزار مقبول حاج کا ثواب کتاب کا حوالہ میں دے چکا ہوں اس کے حیرانی بڑھتی چلی گئی پریشانی بڑھتی چلی گئی مولا ایک زیارت سید و شہدہ اور اتنا بڑا جرس سواب اب جملے سننا فرمایا زائر امام حسین جب قصد زیارت سے گھر سے نکلتا ہے اور زیارت بجا لاکے گھر واپس آنے تک جو قدم زمین پہ رکھتا ہے اس پہ حاج کا ثواب ہے جو اٹھاتا ہے اس پہ عمرے کا ثواب قدم قدم پہ حج عمرہ کا ثواب قدم قدم پہ حج عمرہ کا ثواب آپ جملہ سنیے گا سائل ارز کرتا ہے فرزند رسول یہ زیارت سید و شہدہ عمل تو ایک ہے لیکن یہ ثواب میں جو اختلاف ہے اور درجہ بندی ہے یہ کس لیے پہلے آپ نے اسی زیارت کا ثواب بتایا کہ ستر حج کا ثواب ہے پھر سات سو حج کا ثواب ہے پھر وہی زیارت ہے اور ستر ہزار حج کا ثواب ہے اور پھر وہی زیارت ہے جس پہ قدم قدم پہ حج عمرہ کا ثواب آپ جملہ سنیے گا میرے مولا صادق نے فرمایا یہ ثواب کا اختلاف ظاہر کی معرفت کے اختلاف کی وجہ سے ہے جتنی جتنی ظاہر حسین کی معرفت بلند ہوتی چلی جائے گی اتنا اتنا اس کاجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گی اور دوستو ساری بات معرفت کی ہے اور آئیمہ کی زیارت کی فضیلت کے باب میں ہر امام معصوم کی زیارت کی فضیلت کے باب میں ایک جملہ ملتا ہے آغرفن بحقے زیارت کرے اس معصوم کی لیکن اس کے حق کی معرفت رکھتا ہو اس کے حق کو پہچانتا ہو جملہ سنیے جملہ سنیے حق کو پہچانتا ہو اور اگر معرفت نہیں حق کی پوچھا گیا مولا حق کی معرفت سے مراد کیا ہے فرمایا اس امام کو واجب العطاعت سمجھ کے اس کی زیارت کرے یہ سمجھ کے کہ اللہ نے ان کی عطاعت مجھ پر واجب قرار دی ہے ان کا ہر عمر و نہیں میرے لئے واجب العطاعت ہے اس معرفت کے ساتھ زیارت کرے تو پھر اس کے لئے یہ عجر و ثواب ہیں اور اگر معرفت نہیں مفضل امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر صاحب میں شامل سنے نا سنے نا میرے مولا نے فرمایا مفضل مظلوم کربلا کی زیارت کے لئے گئے ہو دی فرزند رسول گیا ہو میرے آقا نے فرمایا لَا تَزُورُونَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَزُورُونَ تم زیارت پر نہ گئے ہوتے تو بہتر تھا اس سے کہ تُو زیارت کے لئے گیا مولا کی زبان سے میری کمر توڑ دی مولا مجھ سے کیا ایسی خطا سرزد ہو گئی کہ میرا زیارت پر نہ جانا بہتر تھا اب جملے سننا میرے آقا نے فرمایا تم زیارت کو تفریح سمجھ کے گئے تم زیارت قبر حسین کے لئے گئے اور راستے میں ہنسوتے ہوئے کہکے لگاتے ہوئے خوشگپیاں کرتے ہوئے تم زیارت پر گئے اور تمہاری نظر اور تمہارا ہم و غم غزا رہی کھانا کیسا ہو لنگر کیسا ہو کیسا کھانا کھاؤں فرمایا تم نے یہ نہ سوچا کہ وہ تو غریب بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا زبا دیئے اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے مولا صادق کی نگاہ میں وہ زیارت جسے تفریح سمجھا جائے اس زیارت سے بہتر ہے کہ فرزند رسول کی زیارت کے لئے نہ جائے اور عداب لکھے ہیں میں اس مالک کی حمد ادا نہیں کر سکتا خالق نے ابھی یہ جو یوم عرفہ گزرا میں کربلا میں تھا اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار یہ صحابت نصیب کرے بات معرفت کی میں کرنے لگا ہوں محرم سے چند دن پہلے میں محبس آیا سب جارہ سے ہمارے ساتھ دوست تھے اور لانخان وال کے ایک مولانا جو امام جمعہ اور خطیمہ ہوئی میرے ساتھ تھے بلکہ میرے کاروان بھی ہمارے وہی تھے سرکار ابل فضل العباس کے حرم میں نماز مغربین پڑھی اور نماز پڑھ کے جب نکلے تو کچھ ظاہر پاکستان کے ہمارے پنجاب کے گئے ہوئے اور وہ مولانا شمسی صاحب سے کہنے لگے کہ یہ جملہ سنیے گا کہنے لگے کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں کہا ہاں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں کہنے لگے یہاں مالکوں کے پاس آ کے تمہیں نمازیں یاد ہیں یقین کرنا یقین کرنا اور میں مشہدی ارپورٹ پہ موجود تھا اور ظاہرین جو کربلا سے آ رہے تھے اور انتظار میں تھے فلائٹ کی تو پچھلی سیٹوں پہ بیٹھے پہ باتیں کر رہے تھے آپس میں اور میں سن رہا تھا توجہ سے وہ بھی ایک ظاہر تھا جو کہہ رہا تھا کہ دنیا جاتی ہے اور کربلا میں بھی آ کے وہ نمازیں یاد ہیں وہی بات کر رہا تھا یقین فرمائیے میں تڑپ کے رہ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بقاعدہ ایک فکر ہے جو رائج کی جا رہی ہے اور کتنے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کی ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ کربلا میں جا کے نماز نہیں پڑھنی اور وہاں جا کے پھر نماز کی ضرورت نہیں ہے اور ایک اور بہت بڑا نامور ذاکر تمہارے ملک کا وہ نجف اشرف میں اس سے ملاقات ہوئی تھی اور دوست بتا رہے تھے کہ وہاں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کربلا میں آ کے نمازیں نہیں کربلا میں آ کے صرف ماتم اور آزاداری شمسی صاحب سے کہا نا کہ مالکوں کے پاس آ کے بھی تمہیں نمازیں یاد ہیں انہوں نے پھر ایک بڑا تلخ جواب دیا اس نے کہا کہ اگر اس سرزمین پر یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر اس نے جامع شہادت نوش کیا کہ جس کی زیارت میں پڑھتے ہو میں گواہی دیتا ہوں آپ ہنے نماز کو قائم کیا اگر اس سرزمین کربلا پہ جہاں نماز قائم ہوئی یہاں نماز نہیں پڑھنی تو اور کہاں پڑھنی ہے اور اگر یہاں نماز پڑھنے نہیں آئے وہ تو پھر کیا چرس کے سگرٹ پینے آئے اگر وہ نہیں کرنا تو پھر یہ کریں یہ وہ افراد ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے میرے مولا صادق نے فرمایا تھا لا تذورون خیر من ان تذورون تو ہم نے زیارت نہ کی ہوتی بہتر تھا اس سے کہ زیارت سیدو شہدہ کا باب معرفت زیارت سیدو شہدہ کی باب معرفت زیارت ستر ہزار حاج سے افضل اور میں یہاں ازاد کر دوں اس ساری تعقید کے باوجود جس پہ واجب حج ہو اور فریضہ حج ہو وہ ادا نہیں ہوگا اس حج فریضہ کی ادائدی کے بعد افضل ترین عمل زیارت قبر حسائد اور میرے پیش نظر روایات ہیں شہادت مظلوم کربلا سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہر روز ستر ہزار فرشتہ ہے جو قبر حسین کی زیارت کے لیے اور فرمایا جو ایک بار آتے ہیں وہ پھر نہیں آتے اور آپ پڑھئے مفاتف الجنان کو اٹھا کے دیکھئے آج بھی ہر شب جمعہ سوالاک انبیاء کی ارواح آتی ہیں قبر حسین کی زیارت کے لیے یہ شہادت سید و شہداء کے عوض اس دنیا میں جو دوسری چیز عطا فرمائی وہ کیا جعلالعجابتہ تحت قبط الحسین علیہ السلام اللہ نے گمبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے قبولیت دعا کو رکھا اس خمسہ مجالس کی آج پہلی مجلس ہے تمہیں اب دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو زیارت سید و شہدانے سے اور زندگی میں بار بار زیارت سید و شہدانے سے ایک سلوات پڑھ دیں بلند آباس سے یا رسول اللہ اللہم صل على محمد و آل محمد اور ازادارو تیسری چیز جو شہادت کی وز اس دنیا میں عطا فرمائی جعل الشفا فی طربت الحسین علیہ السلام اللہ نے کربلا کی میٹی میں شفا کو رکھا اور خاک کربلا کو خاک شفا بنایا اور فرمایا معصوم نے جس بیماری کی کوئی دواء نہ ہو خاک شفا اس کی دواء ہے اور عظمت خاک شفا یہ ہے کہ چھٹے لالے ولایت نے فرمایا حنکو اولادکم بتربت الحسین کیا کرو اپنی اولاد کو گھٹی دو خاک کربلا کی بچہ پیدا ہو تو گھٹی دی جاتی ہے نا فرمایا اپنی اولاد کو خاک شفا کی خاک کربلا کی گھٹی دو کیوں تاکہ پہلے دن ہی کربلا سے رشتہ جڑ جائے زمزم میں ملا کے عاب فرات میں ملا کے شہد میں ملا کے خاک شفا کی گھٹی دو تاکہ خاک کربلا خون بن کے بچے کی رگوں میں دوڑ میں لگ جائے اور اس خاک کی عظمت یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مومن کی پانچ علامات ویان فرمائی ان میں ایک علامت یہ ہے کہ جب نماز پڑھے تو پیشانی خاک کربلا پر رکھے خاک شفا پر سجدہ کرے اور کیوں کریں خاک شفا پر سجدہ کتنی روایات ہیں اس باب میں معصوم نے فرمائے ایک تو اس لیے خاک شفا پر سجدہ کرنا فضیلت رکھتا ہے کہ جب خاک شفا پر انسان سجدہ کرتا ہے تو پھر اس نماز کی قبولیت کی رہ میں جو حجابات ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں حجابات ہٹ جاتے ہیں اور وہ نماز محل عجابت و قبولیت تک پہنچتی ہے جو نماز جس میں سجدہ خاک شفا پر کیا جائے اور دوسرا بحار میں روایت موجود ہے میرے مولا صادق نے فرمایا السجود علی طربت الحسین یتم السلاطہ و ان کانت ناکس تن فرمایا خاک کربلا پر سجدہ کرنا ناکس نماز کو بھی کامل بنا دیتا اللہم صلی علی محمد خاک شفا پر سجدہ ناکس نماز کو بھی کامل کر دیتا یہ خاک خاک شفا پر میں البتہ رذکروں آپ مفاتی الجنان کو پڑھئے شیخ عباس نے وہ آداب ذکر کیے ہیں کہ خاک کربلا جب کربلا سے شفا کی نیت اور ارادے سے اٹھائی جائے تو اس کے آداب کیا ہیں دعائیں ہیں جن دعائیں کو پڑھ کے اٹھایا جائے اور اس خاک کو پھر محفوظ بنایا جائے اور بچوں کے اور ناپاک لوگوں کے دسترس سے اسے محفوظ کیا جائے کہ غیر پاہر افراد اس خاک کو چھوئے نہیں پرناہ اگر ان آداب کا لحاظ کیے بغیر وہ خاک اٹھائی جائے تو جن بھی اس کو چھوتے ہیں جن کے چھونے سے وہ شفا کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے روایت ہے میرے پیشنگاہ امام محمد تقیل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مولا کے ایک شاگرد تھے چاہنے والے تھے آئے تو بیمار تھے تو میرے آقا محمد تقیل صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک شفا پانی میں حل کر کے اس کو پلائی اور وہ فوری شفا یاد ہو گیا عرض گردہ مولا میں نے خاک شفا تو پہلے بھی استعمال کی فرمایا وہ گناہگاروں کے ہاتھ لگنے سے اس کا اثر زائل ہو چکا ہوگا اور ہمارے پاس جو خاک ہے اس میں وہ تاثیر محفوظ یہ شہادت کا سلعہ اتا فرمایا جہاں شہیدوں کا خون مل گیا اللہ نے اس مٹی کو بھی شفا بنا دیا اور وہ عظمت اتا فرما لیکن دوستو چوتھی بات میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سید و شہدہ کے صدقے میں جو ہمیں اتا فرمائی ہے نا خدا جانتا ہے یہ اللہ رب العزت کا وہ انام ہے اور کرم ہے کہ دنیا کے کسی مذہب اور کسی مکتب میں اور دنیا کی کسی ملت کے پاس تبلیغ دین اور ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ نہیں ہے جیسا کہ اللہ نے امام حسین کے صدقے میں مجلس حسین کی صورت میں ہمیں اتا فرما اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ملعبات 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 اللہم صلع علی محمد ذکر حسین کو سعادت سمجھو اور ذکر اہل بیت کی مجلس کو شرف سمجھو اور غنیمت سمجھو اور یاد کی دلیل مغدت بھی ہے اور دلیل محبت بھی رحمت دو عالم کی حدیث سنی ہے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا مَا بَعْلَ أَقْوَامٌ اِذَا ذُكِرَ عَالُوِ عِبْرَحِيمِ فَارِهُ وَاسْتَبْشَرُ کیا ہو گیا لوگوں کو جب عالِ عبراہیم کا ذکر آتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اِذَا ذُكِرَ عَالُ مُحَمَّدِ تُشْمَعَزَّتْ قُلُوبُهُمْ لیکن جب عالِ محمد کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کے دل اس ذکر کو پسند نہیں کرتے ہیں دوستو اس میں اب تو کوئی اس میں بات مخفی نہیں رہ گئی اگر لوگ عالِ محمد کے ذکر کو پسند کرتے ہوتے تو کبھی ذکرِ اہلِ بیت کی ان مجالس میں رکاوٹ پیدا نہ کرتے ہیں مجلس کے لئے اجازت نہ دینا اور مجلسِ حسین میں رکاوٹیں پیدا کرنا اور مجلسِ حسین کے ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ رحمتِ دو عالم کے فرمان کی تصدیق ہو رہی ہے آلِ ابراہیم کے ذکر پہ خوش ہوتے ہیں لیکن آلِ محمد کا ذکر ہو ان کے دل اس ذکر کو پسند نہیں کرتے نہیں چاہتے کہ ذکرِ حسین کی مجلس بپا ہو اور رحمتِ دو عالم نے فرمایا اگلہ جملہ قابلِ توجہ ہے فرمایا فرمایا کیا ہوگیا لوگوں کو آلِ محمد کے ذکر سے ان کے دل اس ذکر کو پسند نہیں کرتے مجھو ذات کی قسم جس کی قبضِ قدرت میں میں محمد کی جان ہے اگر قیامت کے دن کوئی بندہ ست انبیاء جتنے آمال لے کے بھی آ جائے گا رب العزت قبول نہیں کرے گا جب تک میری اور میرے اہل بیعت کی ولایت کا قائل نہیں ہو کتنے کتنے آمال مجھو بتائیے کہ کوئی ایک نبی جتنے بھی عمل کر سکتا ہے ایک نبی کی بات نہیں ستر انبیاء جتنے آمال بھی ہوں جب تک میری اور میرے اہل بیعت کی ولایت کا وہ اقرار نہ کرے اور قائل نہ ہو جائے اتنے آمال بھی رب العزت قبول نہیں فرمائے گا دوستو یہ مجلسِ حسین یہ بہت بڑا عطیہ ہے اس کریم پر وردگار کا میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ آپ تو خوش نصیب ہیں آپ کے پاس دہوزہ علمیہ ہے لیکن ہر جگہ تو یہ سعادت لوگوں کو حاصل نہیں ہے مدارس نہیں ہیں مدارس ہیں ان سے ملت دور ہوتی جا رہی ہے علماء سے دور ہوتی جا رہی ہے کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں کتابیں خریدنے کی استطاعت نہیں لیبریریاں قوم کے پاس نہیں اور نفسی نفسی کا عالم ہے اور محبتِ دنیا نے ہر انسان کو گھیر رکھا ہے دوستو عوام کا مقابلہ عوام سے اور خواس کا مقابلہ خواس سے جب ہم اپنی عوام کا مقابلہ دوسری عوام سے کرتے ہیں نا تو یقین کرنا ہمارا ایک نوجوان جتنا اپنے مذہب کے بارے جانتا ہے جتنا اپنے حادیانیں برحق کے بارے جانتا ہے جتنا اپنے حادیان کی تاریخ کو سمجھتا ہے جتنا اپنے دین کے بارے سمجھتا ہے دوسرے مذہب کا نوجوان اتنا نہیں جانتا کیوں یہ سارا فیض ہے اس مجلس امام احساس وہ تو بہت محدود افراد ہیں جو علماء سے مبستہ ہیں جو لائبریریوں سے مبستہ ہیں جنہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے پچانمیں فیصل سے زیادہ ہماری ملت کے افراد کے پاس اگر تاریخ کا علم ہے اگر حدیث کا علم ہے اگر وہ حادیانیں برحق کے بارے کچھ جانتے ہیں اگر آئیمہ کی تاریخ و سیرت سے واقف ہیں اگر وہ مقتل کے متعلق جانتے ہیں اگر وہ مقتب کے متعلق جانتے ہیں اگر وہ مذہب کے متعلق جانتے ہیں تو یہ ساری معلومات اسی مجلس امام حسین کا صدقہ اب تصور کر سکتے ہو اور کسی کام کے لئے وقت ہو نہ ہو لیکن الحمدللہ سمع الحمدللہ ابھی تک ملت مجلس کے لئے وقت نکالتی ہے اور دوستو نکالنا اور نکالنا چاہیے وہ سوچ کتن اچھی سوچ نہیں ہے کہ سردی کا موسم ہے جی کیوں جائیں مجلس میں گھر میں سیڑھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں اور ٹی وی پہ کسی عالم کی تقریر سن لیتے ہیں دوستو یہ سوچ غلط ہے اور خصوص نیز زمانے میں کہ لوگ کہتے ہیں جی بم دھماکے ہو رہے ہیں اور حالات کشیدہ ہیں امام بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے اور گھر میں بیٹھ کے مجلس سن لیں میرے دوستو کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ مابستگی سید و شہدہ سے اور ڈرنا موت سے دعویہ 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 مماری جوانیہ جن کی قربانیہ شجی محمد و آل محمد علیہ السلام دعویہ دعویہ محبت امیر النومنین کا اور گھبرانا موت سے تمہیں کس نے کہہ دیا تھا کہ محبت علی پھولوں کی سیج ہے نائی 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 پیغام سید و شہدہ کیا ہے اور سید و شہدہ کی سیرت کیا ہے کہ روز آشور سید و شہدہ کے خطبات کے یہ جملے موجود نہیں سید و شہدہ نے کیا فرمایا تھا کہ اس حرام زادے کے حرام زادے بیٹے نے مجھے دو باتوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے پر مجبور کر لیا کہ یا میں اپنی گردن پر تلوار کو برداشت کروں یا زلت کی زندگی برداشت کروں میرے آقا نے کیا نعرہ بلند کیا حسین سرخ موت کو ترجیح دیتا ہے زلت کی زندگی گزارنے کے لیے تیار یہ نعرہ ایسی ہے دوشہ عدا کا اور آپ بھی میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیں سید و شہدہ نے فرمایا ہم زلت کو قبول نہیں کر سکتے اور دوسرے موقع بھی فرمایا تھا حسین موت کو سعادت سمجھتا ہے ظالم کے ساتھ زندہ رہنے کو حلاقت سمجھتا ہے خنیمہ سمجھیں ذکر کو ڈاکٹر احمد وائلی یہ شام کے ایک مذہبی سقالر ہیں انہوں نے آشور کو ایک خطاب کیا شام میں دمشق میں تو میں نے انہوں کا وہ خطاب پڑھا اور ڈاکٹر احمد وائلی نے اپنے خطاب میں ایک جملہ ایک انگریز وینسٹن کا نقل کیا تو ظاہر ہے کیونکہ ان کا خطاب عربی میں تھا تو وہ جملہ جو کسی انگریز کا نقل کیا وہ یہ ہے کہ وہ انگریز کہتا ہے مَا دَامَ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَابَتُنْ تُقْصَدْ وَحُسَيْنُ يُذْكَرْ لَا يُسَيْتِرُ عَلَيْهِمْ اَحَدْ وہ انگریز نے کہا تھا جب تک مسلمانوں کے پاس تین چیزیں موجود ہیں کوئی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا کوئی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتا کونسی چیزیں وہ انگریز نے کہا جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی جب تک قابہ کا تواف اور حج ہوتا رہے گا اور جب تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا حسینیت 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 مجاوہ حال محمد کے جسوں پر لانا یہ ذکر حسین ہماری بقا ہے یہ ذکر حسین ہماری پہچان ہے یہ ذکر حسین ہماری سعادت ہے جی وہ وہ کیا کسی نے خوبصورت کہا تھا کہ یہاں دست و پاک کٹیں گے یہاں دست و پاک کٹیں گے یہاں جان پر بنیں گی یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں یہ تو شہادتوں کا راستہ ہے یہ تو قربانیوں کا راستہ ہے اور سرکار سید و شہدہ کے وہ جملے موجود ہیں مراکہ سید و شہدہ نے فرمایا تھا پہاڑوں کی بلندی سے سہلاب اتنی تیزی سے پستی کی طرف نہیں آتا جتنی تیزی سے مسائب ہمارے ماننے والوں کا رخ کرتے ہیں یہ رات قربانیاں مانتی اس مجلس حسین کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور میں جو آخری التماس ہے وہ یہ اور میں اکثر مجالس میں کیا کرتا ہوں ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے ہمیں مجلس حسین کی راہ دکھائی اور محبت اہل بیت کو دلوں میں پیدا کرنے کا پختہ کرنے کا راسخ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ مجلس امام حسین مرے مولا صادق نے فرمایا تھا رحم اللہ عبدا من احبنا الانناس اس انسان پر اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرتا کہ محبت اہل بیت پیدا کرنے اور دلوں میں راسخ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مجلس حسین لہٰذا تنہا نہ آئیے اپنی اولاد کو مجلس حسین کی راہ دکھائی ہمارے اسلاف نے ہم تک یہ پاکیزہ گہر پہنچایا اور ہمیں اس ولایت و محبت کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے اور اس انتقال کا ایک ذریعہ یہ مجلس امام حسین ہے کیونکہ میں نے مجالس بہت عرصہ میری خطابت کا زیادہ وقت گزرا سیالکوٹ میں اور پوری اس ڈوین میں تو میں بعض ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں ماں باپ شیعہ اولاد راہ اہل بیت سے منحرف ہو گئی اور جب میں نے تحقیق کی اور جب میں نے پوچھا تو بات یہ سامنے آئی کہ کبھی انہوں نے اپنی اولاد کو مجلس حسین کی راہ نہیں دکھائی اور اپنے بچوں کو کبھی مجلس میں لے کے نہیں گئے اور کہا مجھے اس صاحب نے نام بھی جانتا ہوں ان کا گھر میں جانتا ہوں کہنے لگے شرائع سب کیا کریں جب بچے تھے ہم لے کے نہیں گئے اب جوان ہو گئے ہمارے کہنے پہ یہ مجلس میں جانے کو تیار نہیں دیکھا اپنے مجلس کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوا راہ دکھائیں اولاد کو مجلس حسین کی یہ اللہ نے امام حسین کے صدقے میں ہمیں یہ عطا فرمایا یہ حدیہ ہے پروردگار عالم کا اور یہ توفہ ہے خداوند عالم کی طرف سے عصر آشور شبیر کا سفر ختم ہو گیا بیارہ محرم سے علی کی بیٹیوں کا سفر شروع ہو گیا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ حضا دارو دن چڑھائے گیارہ محرم کا شمر کچھ رسیاں لے کے آیا حسین کے اہل بیت اب تم ہمارے کہدی ہو مریعاقہ زادی زینب نے فرمایا شمر خبردار ہمارے قریب نہ آنا ہمیں ہاتھ نہ لگانا ہم تو رسول کی امانتیں ہیں ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں ہم خود بن جائیں گے کہدی خدا جانے کیسے ذریعت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنا ہے کیسے علی و بطول کی بیٹیوں کو کہدی بنایا گیا اور جب بنا لیا نہ کہدی اب علی و بطول کی بیٹیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے میں یہ جملے اکثر پڑتا ہوں میں لمبے چوڑے مسائب نہیں پڑتا دو چار جملے میں یہ جملے اکثر کہا کرتا ہوں میرے لیے جملہ کہنا آسان ہے آپ کے لیے سننا آسان ہے نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے نہ تیری ناموس کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے ازاد ارو بات ترین ہے سواری اونٹ کے جس پہ پالان و محمل نہ ہو بات ترین ہے سواری سنوں گے ایک تاریخی حقیقت صحابی رسول حضرت ابو زر مرد تھے اور جب حکم ملن حاکم کا کہ شام سے مدینہ تقبے پالان اونٹ پہ سوار کر کے بھیجا جائے خدا جانتا ہے ابو زر جب مدینہ پہنچے تھے ٹانگوں سے خون بے رہا تھا ٹانگوں سے گوشت غائب تھا خدا جانتا تصور کرتاو دل کامتا ہے کجا لیو بطول کی نفیس بیٹیاں اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواری عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ میری آقا زادی زینب نے جناب فضا نے جناب ام قلسوم نے سب بی بیوں بچوں کو سوار کرایا تو وہ گئیں سوار آخر میں رہ گئیں دو بی بیاں جناب فضا عرض کرتی آقا زادی آ میں تمہیں سوار کرا دوں میری آقا زادی نے فرمایا ام فضا تمہیں میری ماں زہرہ کے حق کا واسطہ آج تو سوار نہ کر آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں عزادی رو ہو گئیں جناب فضا بھی سوار کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی نظرت یمین و شمالہ کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں عزادی رو کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا مقتل کا رخ کیا عباس بھائی علی اکبر بیٹا آونو محمد قاسم اٹھو خدا جانتا ہے ٹھائیس رجب کو مدینے سے چلی تھی دو محرم کربلا پہنچے رہ میں کتنی منزلوں پہ سیدو شہدان قیام کیا بیمیاں اترتی تھی سوار ہوتی تھی خدا جانتا ہے جب علی کی بڑی بیٹی سوار ہوتی تھی علی اکبر بڑھ کے سہارا دیتے آونو محمد نالین سنبھالتے جنابِ عباس زانوں خم کر کے عرض کرتے آقا زادی میرے زانوں کا سہارا لے کے محمد میں سوار ہو آج گیارہ محرم کو جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا بیمارے کربلا آگے بڑھے عرض کی پھوپی اممہ کس کا انتظار کر رہی ہو پھوپی اممہ کون رہ گیا سوار کرانے والا بیمارے کربلا نے اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیکے عرض کی پھوپی اممہ میری پوشت کا سہارا لے کے سوار ہو جا میری کمر کا سہارا لے کے سوار ہو جا زادہ رو ہو گئی علی کی بیٹی سوار ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا اونٹوں نے چلنے سے پہلے ایک دوسرے کی طرف مو کر کے اپنی بولی بولنا شروع کی اس موقع پہ میری آقا زادی نے پوچھا بیٹا سجاد تو امام وقت ہے بیٹا تو جانوروں کی زبان سمجھتا ہے بیٹا تو جانوروں کی زبان سمجھتا ہے بیٹا تو جانور آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں سیدے سجاد نے عرض کی پھوپی اممہ جانور ایک دوسرے کو وسیعت کر رہے ہیں آرام سے چلنا احتیاط سے چلنا تمہاری پوشت پہ عام کہہ دی نہیں یہ علی و بطول کی بیٹیاں یہ محمد کی نواسیاں انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا آرام سے چلنا علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پروردگار آل محمد کی عزت و عزمت کا واسطہ ہمارے ذکر کو قبول فرما اے پاک پروردگار شہدہ کربلا کی مظلومیت قصد کا تمام حاضرین مجلس کے حواج شریعہ پورے فرما دعا فرمائیں بیمار کربلا کا صدقہ اللہ رب العزت ہر بیمار مومن مومنوں کو شفا عطا فرمائے حاجی ظہور صاحب حاجی عزر صاحب کے والدین کو پروردگارہ صحت و سلامتی نصیب فرما شفا قامل آجل عطا فرما ان کا سایہ ان کے خانوادے پہ تعدیر قائم فرما کریم اللہ بحق سید و شہدہ موت سے پہلے ہم سب کو شہدہ کربلا کی زیارت نصیب فرما بعد از موت شہدہ کربلا کی شفاعت نصیب فرما ہمارا خاتم بالایمان فرما کریم اللہ آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد نصیب فرما ہمارے برادر مزفر حسین صاحب کو اولاد نرینہ نصیب فرما کریم اللہ جو بے روزگار ہیں بے عزت روزگار دے جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال فرما پروردگارہ آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ تعلیمات قرآن و اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما مبارس زمانوں کے ظہور میں تعجیل فرما رحمت کی بارش نازل فرما پروردگارہ حضرت ولیہ سرکہ میان و ناصران و نوکران سے ہمارا شمار فرما ملکہ میسین دعا کی دعائیں مستجاب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل العلیم مطبع لینا فانکا انتا التواب الرحیم بجہن مجھوم ہر جو حضرت سلام مجھوم ہے کبھائی سلام مجھومミー سلام اب دعا야지 سلام بجゅauso ومگ موسیقی